اید الفطر خطبہ بتاؤں گا اس کے بعد چند مسائل ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا پہلا خطبہ یہ ہے اللہ اکبر 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 یہ نون دفع آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین صدق اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا عیدنا او كما قال علیہ السلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآقرت حسنتا وکنا عذاب النار اقول کو لی هذا واستغفر اللہ لی و لکم اجمعین آمین یہ پہلا خطبہ ہو گیا دوسرا خطبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آله وسائر اصحابه وثلیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ السمد صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم الدین یسر او کما قال علیه السلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اہدنا سرات المستقیم سرات الَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَ الظَّالِينَ آمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدینی ورزقنی آمین یہ مکمل خطبہ ہو گیا اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ لکھ لیں اور پھر اسی طرح دھراتے رہیں دیکھ کے آپ خطبہ دے سکتے ہیں خطبہ کے متعلق چاند اہم باتیں ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر جو میں نے کہا یہ نو دفعہ کہنا ہے پھر ساتھ سات مرتبہ کہنا ہے دوسری مرتبہ سات مرتبہ تو اس طرح پھر یہ خطبہ جب دینا ہے آپ نے اگر ممبر ہے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے دیں اگر کوئی کرسی وغیرہ ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جائے ورنہ کوئی ایٹ وغیرہ کوئی چیز نہیں رکھ لیں نیچے اوپر کھڑے ہو جائے اور یاد رکھنا ہے یہ خطبہ دینا سنت ہے اور خطبہ کا سننا واجب ہے تو سننے والوں سے اعتماد ہے جاتو